اس خبر کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے خبردار ہونے کی ضرورت ہے ہم پچھلے کئی دنوں سے روز رہ سمائی بخار اور ڈینگی کی خبریں سن رہے ہیں لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ معاملے صرف ڈینگی کے نہیں ہیں کئی اور بیماریوں سے بچے پیڑت ہے جن کے لکشن وائرل جیسے ہی ہے تو پچھلے دنوں کے اندری سواست ویبھاگ کی ٹیم نے یہ پایا کہ فیروز آباد کے وہاں پر وائرل بخار کے جو معاملے سامنے آئے ہیں اس میں صرف ڈینگی ہی نہیں ہے سکرپ ٹائفز اور لیپٹو سپرائیسز کے معاملے بھی صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں کچھ شہروں میں ان بیماریوں کے مریض صاف طور پر دیکھے جا رہے ہیں ان تین بیماریوں کے لکشن جو ہیں وہ کیا کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتے ہیں اور اس کے بچاہ کے اپائے کیا کیا ہے وہ آپ کو اب سمجھنا ہوگا ہم نے کئی میڈیکل ایکسپرٹ سے بات کی ہے اور آپ کے لئے کچھ خاص جانکاریاں جو ہے وہ جھٹائی ہے سب سے پہلے ڈینگی کی بات کرتے ہیں ڈینگی مچھر سے پہلے والا وائرل انفیکشن ہے یہ ایریز مچھر کی کاٹنے سے ہوتا ہے ایریز مچھر ساف پانی میں پنپتا ہے ڈینگی ہونے پر آپ کو تیز بخار سردرد مانسپیشیو اور جوڑوں میں درد ہوگا اُلٹی ہوگی سکن پر چکتے نکل آئیں گے یہ ڈینگی کے لکشن ہے اس بیماری میں بدندرد بہت تیز ہوتا ہے ڈینگی سے بچنے کا صرف ایک ہی اپائے ہے کہ آپ مچھروں سے بچیں عام طور پر ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ شام کے سمجھ پیرو پر کارتا ہے اور اسی لئے مچھروں سے بچنا بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں سکرپ ٹائفز کی سکرپ ٹائفز ایک طرح کا بخار ہے جو بیکٹیریا سے ہوتا ہے سکرپ ٹائفز گن جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ کیڑے عام طور پر صاف صفائی کی کمی کے کارن پیدا ہو جاتے ہیں اس میں تیز بخار ہوتا ہے تھنڈ لگتی ہے سردرد ہوتا ہے مانسپیشیو میں درد ہوتا ہے اُلٹی ہوتی ہے جہاں پر کیڑے نے کاٹا ہو وہاں سکن کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے اور چکتے بھی صاف طور پر نظر آنے لگتے ہیں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا سمیہ پر اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو سنکرمت بیتی کی موت بھی ہو سکتی ہے انٹی بائیٹک کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے کوشش کیجئے کہ گھر پر زیادہ سے زیادہ صاف صفائی رکھیں اور اب ذرا بات کرتے ہیں لیپٹو سپیروسس کی لیپٹو سپیروسس ایک بیکٹیریل فیور ہے جو ہمارے آس پاس رہ رہے جانوروں کی وجہ سے پھیلتا ہے اس بیماری کا بیکٹیریا سنکرمت جانوروں کی یورین سے پھیلتا ہے یہ ان علاقوں میں زیادہ پھیلتا ہے جہاں جل جماب ہوتا ہے اور اسی لئے بارش کے موسم میں یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے دھیان رکھئے گا تیز بخار ہوتا ہے تھنڈ لگتی ہے اُلٹی دست سردرد جوڑوں یا مانسپیشیوں میں درد ہوتا ہے سکن پر لال چکتے اور گلے میں خراش اس بیماری کے لکشن ہیں یہ بیماری کڈنی اور لیور کو نشانہ بنا سکتی ہے اور گمبیر ستھی میں مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے اس سے بچاپ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس جتنی ساف سفائی رکھے بڑیا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے